اور ایسے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے انسانوں کو ٹکٹ دیئے کھموں کو نہیں دیئے اچھا کیا سمجھتے ہیں وہ مریم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ میرا ابائی علاقہ ہے آپ تھوڑا سا خیال کر لیتے ہیں ان کے ابائی علاقے میں نواز شریف صاحب کو مار دے دیا دیکھیں نہیں مریم ہماری جرور نہیں بنایا کرایا لگا ان کا ٹائم ویسٹ ہوئے کیا کہتے ہیں آپ اس پہ میں تو سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب اس موقع کو وہ اپنے لیے اور اس ملک کے لیے اچھی طرح استعمال کر سکتے تھے اگر وہ جس طرح آئے تھے وہ سٹیسمنٹ کی طرح آتے وہ کہتے ہیں میں تین دفعہ وزیراعظم رہ چکا ہوں دو دفعہ پجاب کا وزیراعظم رہ چکا ہوں اور اب میں سیاست میں کسی منسق کا جو ہے گستاب صاحب یہاں پر موجود ہے نواز شریف صاحب کو ہارانے والے ویسے کہتے تو یہ ہیں کہ آج کل نواز شریف جو والی ہوئے کوئی عام آدمی بھی ان سے جیت سکتا ہے اور عمران خان صاحب اگر ان کے مقابلے میں کھمبہ بھی کھڑا کر دیتے تو وہ دیفنیٹلی جیتا سر کیا دیکھا آپ نے یہ اتنا مشکل ٹف الیکشن تھا کی نہیں تھا اللہ کی فضل و کرم سے میرا کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے میں کوئی الیکشن پچاسی کے بعد سے اب تک میں لڑتا رہا ہوں کئی الیکشن میں جیتا کئی الیکشن میں آ رہا اور ہمیشہ سے مسلم لیگ کے خلاف ہی میں الیکشن لڑتا رہا ہوں میں ازاد اپیدوار کی اسی اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ پہلے تو نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا تھا نواز شریف صاحب جیت گئے تھے تو اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی لاک کے بارے میں کانون کے بارے میں کہ یہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جیتے ہوئے امیدوار کو ہرا دیا جاتا ہے اور نواز شریف صاحب وجیتا دیا جاتا ہے ایسے تو آپ نے خود بھی دیکھا ساری دنیا پہ یہاں یہ بات کہ جس طرح فارم فارٹی فائی و فارم فارٹی سیون کا سلسل ہے اسی طرح انہوں نے کوشش کی مانصر ہمیں ہمارے ساتھ بھی کر لے گی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے وارٹ کا پیرا دیا ہم نے ایکٹیف رہے ہم نے انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرنے دیا جس سے ہمیں نقصاد پولتا اور اللہ کے فضل و کرم سے ازارہ میں تو یہ پی ٹی آئی نے سویپ کیا اور ایسے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے انسانوں کو ٹکٹ دیئے کھموں کو دی دیئے مریم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ میرا عبائی علاقہ ہے تو آپ نے کم سے کم آپ تھوڑا سا خیال کر لیتے ہیں ان کی عبائی علاقے میں نواز شریف صاحب کو مار دے دیا مریم ہماری ضرور بہن ہے ہم کسی خاتون کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو کہ منفی قسم کی ہو حالانکہ پولیٹیشن کی ایسیت سے وہ ایک ناکام پولیٹیشن ہے اور ان کا خامن جو تھے وہ ان کے آپریٹر تھے وہاں پہ مانصرہ میں اور انہوں نے کوئی غلط امیتیں لگائی ہوئی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے تیس مار خان ہے وہاں پہ پہلے وہ جو ایک دو الیکشن جیتے ہیں ان میں کوئی ہم لوگوں نے مقاملہ نہیں کیا اس سیٹ پہ وہ سیٹ کوئی ڈیفرنٹ سیٹ تھی اس دب میرا تقریباً اسی فیصد صوبائی علکہ جو ہے وہ اس سیٹ کے ساتھ لگ گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے الیکشن لڑتا ہوں کتنی لیٹ تھی سر آپ کی اور نوائی شیٹ صاحب کی میں پچیس ہزار ووٹوں سے اللہ کے فجر و کرم سے جیتا ہوں اور انہیں جو ووٹ ملے وہ بھی مشکوک قسم کا ووٹ ہے جو آپ نے سنو اگا کہ لاؤن میں کچھ فیکٹری بھی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے میرے خیال میں ہارڈلی تیس پین تیس پین تیس ہزار ووٹ لیا ہوگا باگی ووٹ وہ والا ووٹ اچھا سر یہ بتائیں آپ نے تو اپنا حق لے لیا مانسیرہ کے عوام کو تو حق مل گیا اب آپ یہ بتائیں پنجاب سندھ بلوچستان میں جن لوگوں کا حق مارا گیا حق اصل میں ایم این ایم پی اے کا نہیں مارا گیا امران خان کا نہیں مارا گیا بلکہ مجھ جیسے اوٹر کا مارا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوشش میں کھڑے رہیں گے ساتھ کے ان کا حق واپس کر سکے دیکھیں یہ مارا تو سارا جو احتجاج ہے جو سارا سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن دیتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن ہرائے گئے ہیں پنتالیس اور پھر سنتالیس پر آگئے ہیں تو وہ بڑے واضح ایک بات سامنے ہے اور انشاءاللہ ہماری جو دجوت جاری رہے گی یہ عوام کا جو آپ جس نے آپ سے آپ نے کہا کہ یہ عوام کا حق تھا کہ ووٹ دے انہوں نے تو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی اللہ کے فضل و کرم سے اس حق پہ آپ کھڑی رہے گی اور جو بھی ہوا انشاءاللہ سر اچھا میں ویسے یہ جاننا چاہتا ہوں ویسے جس طرح کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے ویسے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے ان کو تو وزیراعظم بننے کے لیے بلایا گیا تھا اور ان کو وزیراعظم نہیں بنایا کرایا لگا ان کا ٹائم ویسٹ ہوا کیا کہتے ہیں حافظ میں میں تو سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب اس موقع کو اپنے لیے اور اس موقع کے لیے اچھی طرح استعمال کر سکتے تھے اگر وہ جس طرح آئے تھے وہ سٹیسمنٹ کی طرح آتے وہ کہتے ہیں میں تین دفعہ وزیراعظم رہ چکا ہوں دو دفعہ پجام کا وزیراعظم رہ چکا ہوں اور اب میں سیاست میں کسی منصق کا جو ہے کے لیے کوشہ نہیں ہوں میں پاکستان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں میں پاکستان میں لکسیتی رکھنا چاہتا ہوں میں پاکستان کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتا ہوں میں کوئی منصب نہیں چاہتا ساری جماعتیں بیٹھیں بات کریں فیوچر پہ اور کوئی فیوچر کا راستہ نکالا جائے سبردست اچھا سر لاسٹ میں کیا پیغام کرتے ہیں اپنے علاقے کے عوام میں اپنے علاقے کے عوام کو میں تو خود بھی رہتا ہوں اور اٹھ سے میری میشہ ملقات ہوتی رہتی ہے کیونکہ میرا ٹائم سارا میرے علاقے کے عوام کے لیے تو میں انہیں یہی پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ اب اسیمبلی میں ہم آ چکے ہیں ان کے مسائل کا حل کیلئے کوشہ رہیں گے اور ان کے لیے کم از کم ہر فورم پہ آواز اٹھتی رہ گی بہت شکریہ سر تینکیو سر ٹائم دینے کا جزاک اللہ سر